بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین دوستو موجودہ دور میں مسلمانوں کے درمیان ایمان کی کمزوری بلکل ظاہر اور باہر ہے یعنی جدر دیکھو ادھر ایمان کی کمزوری ہمیں آپس میں نظر آتی ہے دل کی سختی اور تنگ دلی کا ہر آدمی کو شکایت کرتے آپ سنیں گے کوئی کہتا ہے کہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے کوئی کہتا ہے کہ عبادت میں کوئی مزا نہیں آتا ہے اور کوئی کہتا کہ جی میرا دل بڑا کمزور ہو گیا ہے دین کے بارے میں اور کوئی کہتا جی میں قرآن پڑھتا ہوں تو کوئی میری مزا نہیں آتا میں لذت نہیں آتی ہے قرآن کے پڑھنے میں اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی گناہ میرے سے ہوتے جا رہے ہیں اور بہت سارے یہ تمام امراض ہیں بیماریاں ہیں جو انسانوں کے اندر آج مسلمانوں کے درمیان عام ہیں تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ کہ دل اس کا بنیادی حصہ ہے کہ دل آدمی کتنا پاک صاف رکھا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل پلٹتا رہتا ہے دل بدلتا رہتا ہے دل ہمیشہ ایک دوسرے سے فوراً اس کے اندر خیالات وسوسے ہمیشہ بنے رہتے ہیں اس لئے اس کو دل کہا گیا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دل کی مثال اس پتنگے کی طرح ہے یا اس ریشے کی طرح ہے جو کسی درق پر اٹھکا ہوا ہے اور ہوا اس کو وہاں سے اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر الٹا سیدھا کرتی رہتی ہے ایک اور روایت میں یہ حدیث مصنج احمد کے اندر سعید جامعے کے اندر آئی ہے دوسری روایت ہے کہ مثل القلبی کا مثل ریشہ کہ وہ ایک پتنگے کی طرح اور ایک ریشہ یعنی ایک ہوا میں اڑنے والا ایک پتنگے کی طرح ہوتا ہے جیسے زمین کھلی زمین کے اندر پڑا ہو ہوا اس کو الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے یہ حدیث ابن ابی آسم نے روایت کی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور یہ دل ہمیشہ شدت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے تو اس لئے دل کے لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا لِقَلْبِ اِبْنِ آدَمَ أَسْرَوْ تَقَلُّبًا مِّنَ الْقَدْرِ کہ یہ قدر یعنی ہانڈی جس طرح سے ہانڈی میں کھولتا ہے اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر دل بھی ابن آدم کا اسی طرح سے الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے اور جب اس کے اندر کھولان ہانڈی کے اندر کھولنے لگتی ہے چیزیں تو دل بھی اسی طرح سے بدلتا رہتا ہے یہ حدیث ہے ایک اور حدیث ہے اشد و انقلاب من القدر وہ ہانڈی میں جس طرح سے پکنے والی چیز الٹ پلٹ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ شدید دل پلٹنے لگتا ہے جب جیسے ہانڈی میں جب کھول کھولنا شروع کرتا ہے تو جیسے اوپر کی نیچے نیچے سے اوپر ہوتی ہے ویسے دل بھی بدلتا رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمیشہ آپ دعا کرتے کہ یا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دینک اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کے دل تمام کے تمام بین اسبعین من اصحاب الرحمن رحمن کی انگلیوں کے بیچ میں دو انگلیوں کے بیچ میں رحمان کے انگلیوں میں دو انگلیوں کے بیچ میں تمام بنی آدم کے دل ہیں اور قلب واحد ایک دل کے معنی ہیں جیسے چاہتا اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل دیتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرماتے ہیں اللہم مسرف القلوب سرف قلوبنا على تعاتک اے اللہ دلوں کے پلٹنے والے ہمارے دلوں کو تیری اطاعت میں بدل دے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بے شک اللہ رب العالمين فرماتا ہے ان اللہ یحول بین المرء و قلب اللہ تعالی حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے بیچ میں اور انسان روض قیامت کام میاب نہیں ہوگا وہ نجات نہیں پائے گا مگر جو قلب سلیم قلب سلیم سے مراد ایمان اور توحید اور عقیدہ صحیح لے کر آئے وہ انسان عمل صالح والا دل لے کر آئے اور قلب سلیم لے کر آئے تو وہ کامیاب ہوگا اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حلاقت ہے بربادی ہے اور سنگ دلی ہے ان دلوں کے لئے جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوں اور جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے وہ ویران کھنڈر کی طرح ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرما من خشی الرحمن بالغیب و جا بقلب منیب جو رحمان سے ڈرتا ہے غیب میں اور قلب منیب اللہ کی طرف پلٹ کر بار بار اللہ کی طرف آنے والا دل لے کر آئے تو اس کے لئے جنت ہے تو آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے دل کی حفاظت کریں اس سے پہلے کہ اس کے دل کے اوپر زنگ چڑھ جائے اور میل کچیل آ جائے اور دل اس کا سیاہ ہو جائے جاتا ہے اور دل ہلاک ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے وہ دل جس کا بیمار ہو جائے وہ بہت خطرہ اور خطرناک چیز ہے اللہ نے ہمیں قلب القاسی یعنی سنگ دلی سے ڈرائیا ہے اور قلب مقفل وہ دل جس کے اوپر تالہ پڑا ہوا ہے اور وہ دل جو بیمار مہر لگی ہوئی ہے اور وہ دل جس کو اندھا بنا دیا جس کو نہ دکھائی دیتا ہے نہ سجائی دیتا ہے آنکھیں جو نظر آتی ہیں وہ آنکھ اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ جب انہوں نے دین سے مو موڑ لیا تو اللہ کی کمزوری کیسے ہمیں معلوم کرنی چاہیے ان کے ذریعے آپ کو بتاؤں سب سے پہلے نمبر ایک گناہ آدمی گناہوں میں اگر لگا ہوا ہے نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان کمزور ہے دوسرا ہے کہ دل کی سختی دل نرم نہیں ہوتا پسجتہ نہیں ہے کسی کی موت کو دیکھ کر کسی جنادے کو اٹھا کر کسی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے اس کے اوپر کچھ احساس نہیں ہوتا اور نمبر تین ہے کہ آدمی عبادتیں مکمل طور پر کر نہیں پاتا ہے اور عبادتوں کے اندر وہ انسان اچھی طرح سے دل لگا کہ عبادت نہ کرے تو سمجھ لیجئے اس کا ایمان کمزور ہے نمبر چار یہ کہ وہ عبادتوں میں سستی اور کاہلی کرتا ہے نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نمبر پانچ دل کے اندر تنگی ہمیشہ دل اس کا تنگ رہتا ہے اور اس کا دل میں خوشی نہیں رہتی ہے دین کے معاملے میں نمبر چھے اس کا دل قرآن کریم سے متاثر نہیں ہوتا ہے اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں پر تالے پڑھے ہوئے ہیں تم سمجھ کہ قرآن نہیں پڑھتے تو قرآن سے دل نفرت کرتا ہے لیکن گانے سنے گا قوالیاں سنے گا صبح اٹھتے ہی وہ یہ چیزیں سنے گا لیکن قرآن سننے کے لئے دل نہیں لگتا ہے قرآن پڑھنے کے لئے دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لیجئے اس کا دل غفلت میں پڑھا ہوا ہے نمبر ساتھ ہے غفلت میں کہ آدمی غافل ہو اللہ نے فرمایا کہ آپ آدمی کی بات کو نہ مانی ہے جس کا دل غفلت میں پڑھا ہوا ہے اور وہ خواہشات کا غلام ہے اور نمبر آٹھ وہ انسان اللہ کے غضب سے ڈرتا نہیں ہے اور اللہ کے غضب کا اس کو احساس نہیں ہے نمبر نو وہ ہمیشہ حب الظہور اس کے اندر یہ محبت ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا آدمی دکھاؤں اور جو چیز نہیں ہے اس سے زیادہ آپ دکھانا لوگوں میں اپنے اندر جو چیز نہیں ہے وہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے نمبر دس وہ آدمی بخیل ہوتا ہے اور لالچی ہوتا ہوتے ہیں اور نمبر گیارہ وہ ایسی بات کہتا ہے جو وہ کرتا نہیں ہے نمبر گیارہ کہ وہ ایسی بات کہتا ہے جو خود کرتا میرے ہوتی ہے ہوتی ہے مسلمان کہیں ناکام ہو جائیں تو اپنے اندر خوشی محسوس کرتا ہے اور ایسا بے ایمان یہ ایمان اس کا بالکل کمزور ہے اور نمبر تیرہ انسان کے اندر تقوی اللہ کا خوف بالکل کم ہوتا ہے نمبر چودہ وہ نیکی اور بھلائی کے کاموں کو حقیر سمجھتا ہے جو نیکی کے کاموں میں محنت کر رہے ہیں والذین جاہد وفین لنا دی انہم سبولنا وان اللہ لما المحسینین جو لوگ اللہ کے راستے میں محنت کر رہے ہیں اللہ ان کے ساتھ میں ہے اور نیک وقاروں کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالی ہوتا ہے مگر ایسے نیک وقاروں کے ساتھ میں وہ حقارت کے ساتھ دیکھتا ہے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے نمبر پندرہ وہ مسلمانوں کے مسائل کا احتمام نہیں کرتا بلکہ وہ مسلمانوں کے چیزوں سے بالکل الگ تھلک اپنی زندگی بولے ہمیں کیا پڑا ہے اس طرح سے گزارتا ہے نمبر سولہ یہ ایک انسان وہ آپس میں اخوت بھائی چارگی اس کے اندر بہت کم ہوتی ہے خود غرضی اور خود مفات پرست انسان ہوتا ہے اور وہ احساس سے کمتری کا شکار ہوتا ہے نمبر سولہ اس کے اندر ذمہ داری کم ہوتی ہے جو انسان کمزور ہوتا ہے ایمان میں اس کی ذمہ داری کا احساس بھی اس کے اندر کمزور ہو جاتا ہے اور نمبر اٹھارہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی مصیبت آتی ہے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے اور دہشت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اور ادھر ادھر اپنے خوف اور دہشت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شکایت کرنا تھوڑی سی مصیبت بھی آتی ہے تو وہ شکایت شکوہ شکایت کرنے والا خوف زدہ انسان بن جاتا ہے نمبر ونیس وہ انسان کسرت سے لوگوں کے ساتھ میں زبان دراز ہوتا ہے اور بہت شکی مزاج ہوتا ہے جو انمان کمزور جس کا ہوتا ہے اس کا دل کمزور ہوتا ہے تو بہت شکی مزاج بھی ہوتا ہے نمبر بیس یہ ہے کہ وہ دنیا سے اس کا تعلق زیادہ جڑا رہتا ہے اور نمبر اکیس یہ ہے کہ وہ انسان وہ ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی چیزوں کو سننے کے لیے اس کا دل اکتا جاتا ہے اور نمبر بائیس یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی تمام چیزوں کا احتمام کرنے میں بڑا غلو کرتا ہے جی تو اس طرح سے ایمان انسان کا جو آج ہم اپنے معاشرے میں اگر غور کریں گے تو اکثر مسلمانوں کی زندگی میں یہ زبانوں پر گلا شکوا اور یہ کہنا جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب ایمان کی کمزوری کی علامت ہے تو انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے کہ ایمان کی کمزوری کے یہ جو یہ چیزیں ہیں اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے تو مختصر یہ ہے کہ ایمان آج ہمارے معاشرے میں کمزور ہو چکا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا لوگ مسلمان مضبوط نہیں ہوگا اس کا دل مضبوط نہیں ہوگا وہ نہ دنیا میں کسی کام کے قابل ہو سکتا ہے آج مسلمانوں کے دل کمزور ہو گئے اس لیے چھوٹی سی آواز پر چھوٹی سی مصیبت پر چھوٹی دی چیزوں پر وہ انسان گھبرا جاتا ہے اور گھروں میں چھپ جاتا ہے اور وہ بھئی ہمیں کیا پڑا ہے ان کا معاملہ یہ کہتا ہے تو اس کو مسلمانوں سے ایمان سے اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے تو آج ہمیں ضرورت ہے اپنے ایمان کو ٹھٹولیں اور ایمان کو ڈھونڈیں اور اپنے ایمان کی اصلاح کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ اپنے ایمان کی طرف پلٹ آنے ایمان کی اصلاح کرنے اور اپنے ایمان کی کمزوریوں کو دور کرنے کی توفیق ادا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ